امیرے قطر اور امیرے قویت نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم سے دونوں ممالک کے سفرہ کے ملاقاتیں سفیروں کے ذریعے دورہ کی دعوت قبول کرنے کا پیغام بھیجا گیا دورہ استرماعہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں کارگر ثابت ہوں گے شہباز شریف کی دورہ کی تیگاریاں شروع کرنے کے ہدایت ادھر وزیراعظم نے ٹویٹ میں لکھا پاکستان تائیوان پر چین کے موقف کی اصولی حمایت جاری رکھے گا ون چائنہ پالیسی پر یقین رکھتے ہیں تائیوان میں انتخابات یا خودساقتہ حکومت سازی کی کوشش حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی ملک بھر میں شدید گرمی کی لہے شہریوں کا گرم ہوا سے برا حال پنجاب حسین سورج کے نشانے پر آگائے دادو میں قیامت خیز گرمی درجہ حرارت انچاس تک جا پہنچا ایک شخص بے ہوش پچاس سے زیادہ ہسپدار پہنچ گئے شہرید گرمی میں لورڈ شیڈنگ نے سندوالوں کے پسینے چھڑا تیے لاہور میں درجہ حرارت انتالیس ڈگری تک پہنچ گیا دیجی خان پکر اور رہیم یا خان میں پنتالیس ریکورڈ بلوچستان نے بھی موسم حدد اثر دکھانے لگی سبی میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری تک آ گیا ادھر وفاقی فزارت تعلیم نے سکول اوقات میں مزید کامی کر دی وفاقی تعلیمی دارے ساڑھے ساتھ سے ساڑھے گیارہ تک کھولیں گے فن کا ایک اور اہد تمام شوبز انڈسٹری کا بڑا نام بچھڑ گیا سینئر ادھکار تلت حسین کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ اثر کے بعد قیابان اتحاد فیز ایٹ کراچی میں ادا کی جائے گی عمر تیرہ سی سال طویل عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج سے منفرد لبو لہجے کے تحت متعدد ٹی وی ڈرامو میں ہونہ رازمائیا ارجمن آنسو تاریخ منزیاد بندش دیس پردیس ہوای پرچھائیاں ڈرامیں نمائیا تھے ریڈیو ڈرامو سمیت بے شمار اشتہارات میں صداکاری کی عدب فلسفے، مذہب، تصوخ، مصفری اور سیاست سمیت ہر موضوع پر مہارت حاصل تھی مرہوم 18 ستمبر 1940 کو دلی میں پیدا ہوئے حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے بورڈر ستار امتیاز سے نمازا وزیراعظم شہباس عریف کا تلت حسین کی وفات پر افسوس تو رنج کا اصحار قائم اکام صدر یوسف رضا گلانی کا دکار کے انتقال پر اصحار تحصیت وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اصحار افسوس بولے منفرد فنکار نے اپنی آواز اور عباکاری سے ہر کردار کو زندہ کیا وفات سے فنون لطیفہ کی دنیا عظیم فنکار سے محروم ہو گئی وزیراعظم پجاب مریم نواز کا تلت حسین کی فن خدمات کو خراج تحسین وزیراعظم مرادر شاہ اور شرجین ممن کا بھی تلت حسین کی مفات پر اصحار افسوس وزیراعظم کے پی علی امین گرنہ پور بولے فن کے شعبے میں مرہوم نے گران قدر خدمات سر انجام دی صدر پاکستان آرڈس کاؤنسل احمد شاہ نے کہا فن اداکاری میں تلت حسین کا کوئی ثانی نہیں تھا ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں اور جو بھی بہتر کام کریں گے ہم اس کی پل سپورٹ کریں گے ہم ان کو یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی پیٹ پر چھڑا گھوم بیں گے ہم مشروط کر رہے ہیں اپنی حکومت میں شمولیت کی with the space provided to us in Punjab تو وہ ہم نے وہ ہماری گفت و شنید چل رہی ہے تمیٹی کونسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے وہ پنجاب گمن کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے سنجل گمن کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے حکمران اتحاد کی اہم بیٹھر وزیراعظم شباشیف سے پاکستان پیپرس پارٹی کے وفت کی ملاقات ماری ساتھ دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ پر مشافرت کی گئے قائم مقام صدر پی پی رانما یوسف رزا گلانی نے کہا حکومت میں شمولیت کے لیے نون لیگ سے بات چیت چل رہی وفاق پنجاب میں سپیس دیکھ کر شمولیت کا فیصلہ کریں گے کبھی نہیں کہا ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہم مذاکرات کے حامی ٹی ٹی آئی والے دیکھ کریں بات کس سے کرنی ہے برچلی کے مسائل پر وفاق اور خیبر پختون خواہ میں سیز فائر فرقین کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق وزیراعلا کے پی وزارت داخلہ پہنچے علی امین گناپور کی وزیرا داخلہ اور وزیرا طوانائی سے ملاقات ملاقات میں کئی پی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعلا کے پی اور وفاقی وزارات کل دوبارہ مل بیٹھیں گے پی ٹی اے ایرکٹین اسمبلی کو گریڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرانا مہنگا پڑ گیا کار سرکار میں مداخلت اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا الزام لگ گیا پیشکو افسران نے ایم پی اے فضل الہی کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی رکھا حکومتی رکن کے مظاہرین کے ساتھ حملے سے چھتیس لاکھ کا نقصان ہوا دس سے ایک بجے تک زبردستی فیڈر آن رکھا گیا تین گھنٹے میں اسی ہزار یونٹس بجلی استعمال ہوئی نواز شریف کا پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد تنظیم کو مستحقم کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم جون سے ملگیر دورے کریں گے پہلے محلے میں کراچی میں پڑا ہو جالا چائے کا آزاد کشمیر گلکت بلتستان اور چاروں صوبوں کے دورے بھی شیڈی ہوئے ہم نے نوجوانوں کو اندشار اور گالم گلوچ کا کلچر نہیں دیا وفاقی وزیراعظم اقبال کا تقریب سے خطاب کہا بچوں کو بہترین تربیت کے مواقع دیئے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود لائب ٹاپ دیا گیا ملکی مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بہترین تعلیم اور سکلز دینی ہے پی ٹی اے رہنما یاسمین راشد کی حالت سنبھل گئی سرویسز اسپتال اہور سے ڈشارٹ جیل منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو انٹی بائیوٹک کورس مکمل ہونے پر ڈشارٹ کیا گیا میدے اور ڈی ہائیرویشن کے مسائل تھے ایوٹ آباد میں ٹائر پھٹنے سے بس کھائی میں جا گئی شارٹ سرکل کے باعث بس میں آگ لگ گئی چار مسافر زخمی موٹر میں پولیس نے انتیس مسافروں کو باہر فاصلت نکال لیا بس گلگت سے راول پر نی جا رہی تھی زخمی اسپتال منتقل کر دیئے گئے حد تک عزت بلد پر صحافیوں کے تحفظہ دور ہونے چاہیے قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کہتے ہیں بلد پر بلاوت بھوٹو سے بات چیت ہوئی صدر آسیفری زرداری سے ملاقات کے بعد پولیسی کا اعلان کریں گے اساملی میں بلد پاس ہوگا تو ہمارے ووٹ سے ہوگا آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جورنلس پاکستانی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی بھرپور حمایت کی یقین دہانی سیکیٹری آئی ایف جے انتونی بلانگر نے کہا حد تک عزت بل آئین اور یو این چارٹر کے خلاف ہے بل آزادی صحافت کے لیے خطرناک ہے پاکستانی صحافیوں کی آزادی کے لیے جد و جہت میں ساتھ ہیں پاکستانی صحافی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے اسرائیلی وجود عالمی نظام کے لیے خطرہ بننے لگا بین الاقوام ایداروں کے حکامات بھی نسل کوشی سے روک نہ سکے محسوم فلسطینیوں پر ڈھٹائی سے ہم نے جاری زہونی فوج کی وحشیانہ کاروائی میں چھے فلسطین شہیر متعدد زخمی جوالی اپنا گزن کیم کے ایک سول پر جان حملہ صورتحال انتہائی تشویشناک مغربی کنارے میں بیس رائیل کی چھاپا مارکہ روائیاں جاری آٹھ ہزار چھے سو اسی شہریوں کو گرفتار کیا جا چکا نحبت شہریوں کو شہید کرنے والے سہونی اہلکار آسانی سے ہماس کے جان میں آگئے سرنگ میں گھسنے والے فوجیوں کو جہانم واصل کرتیا کیا باس کو گرفتار کرنے کے اطلاق اہلکار ہماس کے تلاش میں سرنگ میں اترے تھے غزہ میں ہماس نے جوابی کاروائیاں تیز کر دیں انگلینڈ نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو 23 رن سے ہرا دیا 184 رنس کے حدف کے تاقب میں پوری ٹیپ 160 رنس پر ڈھیر سائم ایوب کبل لا پھر نہ چلا دو رنس پر آؤٹ محمد رزوان کھاتا ہی نہ کھول پائے شہدہ اپ خان مکمل فلوپ رہے پہلے چار اوور میں پچپن رنس کھائے کوئی وکٹ بھی نہ لی بیٹنگ کرنے آئے تو تین رنس بنا کر پاویلین لڈ گئے بابر آزم بتیس افتخار تائیس اور اماد وسیم نے باعث رنس بنائے انگلیش کپتان جوس باتلر 84 رنس کی شاندار اننگس پر پلیئر آف دی میچ کرار انگلینڈ کو سیریز میں ایک سفر کی برتری تیسرا میچ مندل کو کھیلا جائے گا آئی سی سی کا پارک بھارت میچ کے لیے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں فین پارک بنانے کا اعلان آئی بولٹیج ٹاکرا نو جون کو نیون گاک میں ہوگا راولپنڈی میں موجود فینز اپنے شہر میں میچ کا مزا لے سکیں گے فین پارک میں بڑی سکرین پر مقابلہ دکھایا جائے گا